الحمدللہ حمدن کسیرہ والصلاة والسلام علی رسوله طیبا مبارکا مَا اِمَّا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِمَّ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي آج ملک پاکستان اہل سنت کے اوپر حکمرانوں کی طرف سے جو مظالم ہیں سب کے سامنے ہیں اور غستاخوں کو اور مخصوص طبقوں کو کھلی چھوٹتی جا رہی ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں رات و رات ان کی زمانت کرا کے باہر بگا دیا جاتا ہے تو اہل سنت اگر امن کی بولی بول رہے ہیں تو انہیں امن کی بولی بولنے دی جائے امن والے ہیں تو انہیں امن والا رہنے دیا جائے آپ مجبور نہ کریں کہ اہل سنت بھی اسی دگر پر چل پڑے اور امن کا دامن چھوڑ دیں سبر کا بیمانہ لیبل بریز ہو جائے یہ آپ چاہتے ہیں یہ ملک کے حق میں نہیں ہے تو اہل سنت کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کا نقصان ہو اس ملک کے اندر کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پہنچے یہ اہل سنت نہیں چاہتے کیونکہ یہ ملک اہل سنت کے اکابرین نے بنایا ہے اور اسمبلی کے اندر بل پاس کرنے والے وہ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ بل جو اسمبلی میں پیش ہوا تھا اس میں لکھا گیا ہے انہیں ایک لفظ کا بھی پتا نہیں ہوگا ایک لفظ کا بھی پتا نہیں ہوگا یہ بل کی بات نہیں کرتا کوئی بھی بل یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے اوپر وہ حکمران مسلط ہیں کہ جن کو علیف سے بے نہیں آتی اور وہ مسلمانوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں وہ بل پاس کر کے باہر آتے ہیں ان سے میڈیا والے پوچھتے ہیں بل کے اندر شکے کتنی تھیں بل کے اندر لکھا کیا تھا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے نظر آتے ہیں تو یہ اہل سنت کا مسلک کوئی کسی کی جارہ داری اس کے اوپر چلنے نہیں دیں گے یہ اہل سنت کا مسلک چودہ سو سال سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے وہ پاک فرامین آپ کے اصحابوں اہل بیعت کا وہ پاک عقیدہ جس کو اہل سنت نے ہمیشہ حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچایا ہر دور میں اس عقیدے کو پہنچانے والوں پر ظلم ہوا پابندے سلاسل کیا گیا یہ اسی کا تسلسل ہے یہ مجدد الف ثانی کی قید کا تسلسل ہے یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی قید کا تسلسل ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قید کا تسلسل ہے جو آج امام جلالی کو قید میں ڈالا گیا ہے تو آج ہم ساری باطل قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں اے باطل قوتوں سن لو ہم وہ نہیں ہیں جو باطل سے دب جائیں ہم آسمان کے سامنے کیا پہاڑوں کے سامنے کیا ہر باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے ہیں ہمارے سینے ناموس رسالت کے لیے حاضر ہیں سب مل کے لبائی کا نعرہ لگا کے اپنی حاضری لگوا دو لبائی 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 مل کے سامنے کیا مل کے سامنے کیا